جائے ہیم گوڈ ماننگ ایک بار پھر سے آپ صحیح کا سواگت ہے آپ کے پیارے سیوم سر کے ساتھ آج تاریخ ہونے والی ہے گیارہ سے سترہ پروری دوہزار چوبیس کے بارے میں چرچہ ہونے والی ہے مطلب آپ سبھی کو اس پسٹ ہے کہ یہ ایک ویکلی کلاس ہے ویکلی کلاس کی دو تین خاص باتیں ہوتی ہیں پہلی بات کہ صاحب یہاں پر آپ کی اور میری باتیں بہت زیادہ نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ جانکاری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے دوسری بات بہت سارے سوال آئیں گے آپ کے سامنے بہت سارے سوالوں کا نمبر آئے گا آپ کے سامنے اگر آپ کو اتر آتا ہے تو کمنٹ باکس میں اتر لکھنا ہے اگر آپ ریکارڈڈ موڈ پر دیکھ رہے ہیں تب بھی ویڈیو کو روک کر کمنٹ باکس میں اتر لکھنا ہے اگر پرشن کا اتر نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ سیکھتے ہوئے آنگے بڑھتے رہیں گے اس کے علاوہ آخری پر جتنے بھی سوالوں کے اتر آپ کے صحیح ہوئے ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ سر اتنا اسکور میرا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ لگ بھل 35 کے آس پاس آج کوشن ہے تو 30 پلس تو ہر ایک بچہ جس نے روز پلاس لی ہے تو یہاں پر ہر ایک بچے کا اسکور آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے سلیوم سر آپ کے سامنے ہیں ہم لوگ یہاں پر ریویزن کرنے والے ہیں پورے سپتہ کا اب سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں اس سپتہ میں سب سے بڑی سرکھیا کیا رہی ہیں تو سب سے بڑی سرکھی کسٹان آندولن دوسری سب سے بڑی سرکھی آپ جانتے ہیں UAE کی یاترہ پر گئے سے پردان منطری نریند مودی صاحب اور وہاں پر بھی کئی سارے باتیں ہوئی تھیں تیسری سب سے بڑی سرکھی کے روپ میں آپ نے دیکھا ہے کہ چناؤی بانڈ ہنہ الیکٹرولر بانڈ کو آسندہ دھانک انکنسٹیٹیوشنل گھوست کر دیا گیا ہے سروچ چنیایالے کے دورا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی سرکھی نکل کر آئی تھی اس سبتہ کی UCC Uniform Civil Court وہ تو پچھلے سبتہ کی بڑی سرکھی کے روپ میں آپ دیکھ سکے ہوگے ٹھیک ہے آئیے اب دیکھتے ہیں راستری گھٹنا کرم کیا کیا باتیں نکل کر آتی ہیں تو پہلے میں کسان آندولن کے بارے میں کچھ کچھ مکھی باتیں آپ کو بتا دوں کہ اس بار کسانوں کی کیا ماغ ہے تو دیکھئے پچھلی بار جب کسان آندولن ہوا تھا تو اس کی بھی بہت ساری ماغیں پوری نہیں کی گئی تھیں ہے نا نرے تو لیا گیا سرکار کے دوالا بولا گیا کہ آپ کو جو بھی ماغیں ہیں تو ہم پوری کر دیں گے لیکن ابھی تک وہ ماغوں کے ریزلٹ کسانوں کو دیکھنے کے لئے نہیں ملے اس کے علاوہ لکھی انپور کھیڑی پر جو ہنسہ ہوئی تھی وہاں پر کے دوشیوں کو بھی سجا ابھی تک نہیں دی گئی ہے تو وہاں بھی کسانوں کی ماغ ہے اس کے علاوہ کسان یہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ وٹو ورلڈ ٹریڈ اورگنائیسٹن کے ساتھ بھارت اپنی صدستہ ختم کر دے ہے نا اس کے علاوہ یہاں بھی کسان بھائی بہن چاہ رہے ہیں کہ مس پی کو بڑھایا جائے مزدوری اور کسانی کو پینشن کے ادھیم لے کر آیا جائے اس کے علاوہ جو بھی کسانوں کے کرش آ دی ہیں ان کو ماف کر دیا جائے ہے نا تو یہ کچھ مکھیں آگے ہیں جو کی کسان بھائی بہن چاہ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آتے ہیں راستی گھٹنا کرم کی پہلی سماچار پر پہلا سوال آپ کے سامنے پہلے سوال پر چرچہ کس بارے میں کی جا رہی ہے تو آپ بولیں گے صاحب یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے بارہ فروری دو جار چوبیس کو کس کی دو سووی جینتی منائی گئی ہوس ٹو ہنڈر برٹ اینورسری واس سیلیبیریٹڈ اور ٹوال فروری ٹونٹی پور آپ کو پتا ہے صاحب آرے سماج کے سنستھاپک اٹھارہ ستو پچھاتر میں آرے سماج کی ستھاپنا جنہوں نے کی حالی ایک سماج سدھارت ہو جاتے ہیں دیانند سرہ ستی سر اور دیانند سرہ ستی مہرش دیانند سرہ ستی کی دو سووی جینتی منائی گئی آپ کو ڈائریک دو سو سال پیچھے کرنا ہے مطلب بارہ فروری بارہ فروری اٹھارہ سو چوبیس میں ان کا جنم ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کوئی دکت یا تک اور آپ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جنم اس تنکارا میں گئی ہوئی تھی ہمارے دیش کی راش پتی شریف مطلب مرمو clear آپ سے یہاں پر وکر پوشا جا رہا ہے اتر کیا ہوگا آپ بولیں گے option number b ہوگا کیا ہوگا دیانند سرہ ستی بلکو صحیح اتر ہونے والا کوئی نہیں چلو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے راج ناث سنگ دوارا سورگی جنرل ویپن راوت کی آدم قد پرتیمہ تر انعورن کس ستھان میں کیا گیا ہے at which place has the life size statue of late جنرل ویپن راوت been unveiled by راج ناث سنگ راج ناث سے لوگ ستھان ستھان اس کے علاوہ جنرل ویپن راوت کون ہمارے دیش کے بھارت دیش کے پہلے cds ارثہ chief of defense staff chief of defense staff جن کی helicopter درگھٹنا میں قرنور کے آس پاس تم ملناڈ پر نظن ہو گیا تھا تو انہی کی آدم قد پتیما اس پرکار کی پتیما کا انعورن کیا گیا ہے تون س بریج اس دہرہ دون کے اندر تون س بریج اس کو دہرہ دون کے اندر option c will be correct answer clear یہاں تک کوئی دکت نہیں آگے بڑھیں آئیے کس کے دوارہ دہرہ دون میں سورگی جنرل ویپن راوت کی آدم قد پتیما کا انعورن کیا گیا ہے وہ سوال کو پوچھنے کا طریقہ الگ ہو گیا ہے who has unveiled a life side statue of late جنرل ویپن راوت دون دو آپ دی مرمو نریند رمو دی عمیر شاہ راجنات سنگ تو آپ کو پتا ہے ان کا سمبند بیپن راوت جی کا سمبند کس سینہ سے تھا رکش شیط سے تھا تو ہمارے رکش منتری راج نات سنگ جی نے ان کی پتیما کا انعورن کیا ہے یاد نہیں رہے گا کس نے کیا تب بھی logic لگا لینا ہے ان کا سمبند رکش شیط سے رکش منتری دوار او گھ را رکش منتری را راج نات سنگ next گوپتیش ور کس راج میں اس تھت ہے in which state is گوپتیش ور فور ریس مدھ پردیش اوڑی سا اتر پردیش جھار خند اتر کیا ہوگا تو دیکھ جی ویویت سائٹ ہے نا کیا ہم نے بولا آپ کو پتا ہے یہاں پر جی ویویت ویراث ستھل جی ویویت ویراث ستھل کس راج میں آپ نے بولا سا اوڑی سا راج میں چوتھا جی ویویت ویراث ستھل گھوش کیا گیا ہے اوڑی سا راج کا پورت چوتھا جی ویویت بیویت ویراث ویراث ستھل گھوش کیا گیا ہے چوتھا ہو جاتا ہے گپتی اس کے علاوہ مند سرو پہلا تھا دوسرا مہیش گری تیسرا گند مردن کی پہاڑیاں یہاں پر لکھا بھی ہو ہے سارے ٹھیک جی آپ دیکھو کہ یہاں مند سرو اس کے علاوہ مہیند گری اس کے علاوہ گند مردن اور چوتھا ہو جائے گھوپتی شور ون کہا تھا آپ نے بولا صاحب اڑی سا کا یہ جو ہے جی ویراث ادھنیم ایکٹ اس کے لئے کب آیا تھا ادھنیم آیا تھا 2002 2002 کی دھارہ 33 33 کے تحت یہ ایک گھوشت کیے جاتے ہیں کسی بھی راج سرکار کے دوارہ تھیک اس پشن کا اتر option number b آگے پڑھیں next پہلی ہیلیک آپات کالین چکت سیوہ ہی ایم ایس ہیلیک آپت کالین سیوہ کی سراج میں شروع کی جائے گی ہیلیک ہیلیک آگر کسی آپ کالین سیوہ کی جرورت ہے اچانک سے کسی کو آپ کے گھر میں ہرٹ اٹیک لکھو اور بھی بیماری آگئی ہے کہ آپ پہنچنا بہت ضروری ہے نہیں تو کافی دیر ہو سکتی ہے تو ایسے میں ضرورت پڑے گی صاحب جلدی سے جلدی اسپطال پہنچنے کی اگر آپ بلاتے ہے تو کافی دیر لگ سکتی ہے اور ایسی حیلیک کاری جرورت بہت زیادہ مہت کاری ہو جاتی ہے اور صاحب یہاں پر دیر سو کلومیٹر کے ریڈی اس پر ہیلیک آپ کو مل جائے گا کھاں پر اتر اکھن کے اندر کس کے دورہ گوشنا کری گئی ہے جوتی رادیت سندھیا جی کے دورہ گوشنا کری گئی ہے ہمارے دیش کے ایک بچہ لکھ رہا ہے بکھار آئے تو کیا کریں اب دیکھئے بکھار بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں ایک سامان بکھار ہوتا ہے لویریا ہوتا ہے نا ابھی چودہ تاریخ آئی تھی اسی سے پیڑیت کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ اگر آج صبح اگر اس پرکار بکھار آ رہا ہے تب کوئی دکت نہیں ہے بس آپ ایک بار بات کلی جی گا پون میں اسپطال جانے کی بلکل جب رات نہیں ہے آئیے دیکھئے اترہ خند بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ بلاؤ اترہ خند بل آنسر کلی آئیے کون سا بینک چناؤی بانڈ میچ نے کے لیے ادھ کرت ہے which bank is authorized to sell electoral bonds reserve bank of india bank of india state bank of india or public banks اتر کیا ہوگا دیکھئے یہاں پر کیا جانکاری کی بات کی جاری ہے ترکار 2018 میں ایک نیم لے کر آئی کہ اگر کسی بیتی یا کسی سنسا یا کسی company کو کسی چناؤی party کو چندہ لینا ہے تو direct sbi کے پاس جا سکتی ہے ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ ایک کرون روپے تک کے bond کو وہاں پر جمع کر سکتی ہے پیسے دے گی bond لے گی اور اس کا نام گوپنی رہے گا اور 15 دنوں کے بھیتر وہ جو پیسہ ہے سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا کسی بھی پرکار سے اس کے جانکاری کی کس نے پیسہ دیا ہے کس کو پیسہ دیا ہے کتنا پیسہ دیا ہے کب پیسہ دیا ہے اس کے جانکاری چناؤ آیوگ کو نہ ہی ہمارے کسی بھی سنسطہ کو دینے کے عنومد تھی یہ جانکاری سپرپس سبی آئی کے پاس رہ رہی تھی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس چیز کو ہمارے سپریم کوٹ نے سروی چنی نیائے نے انوچھ چیز انیس ایک اے ارثات جہاں پر آپ کے ستانتہ کا ادھکار آدھی آتے ہیں جاننے کا ادھکار آدھی آتے ہیں سرکار نے یہ بولا ہے کہ سب ہی بتانا جروری ہے کہ کس نے کس کو کتنا پیسہ دیا ہے جلدی ہی سٹیٹ بینک آف انڈیا 2019 کے بعد سے جتنی بھی دنہ راش ملی ہے وہ ساری جانکاری دے گی election commission کو چناؤ آیوگ کو اور چناؤ آیوگ اپنی آدھکار ویب سائٹ میں ہر ایک کو کتنا پیسہ ملا ہے یہ اپلوڈ کرے گا clear تو اس پیشن کا اتر کیا ہو جائے گا آپ بولیں سٹیٹ بینک آف انڈیا صرف اور صرف یہ کرنے کے لیے ادھکرت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک سمویدھانک پیٹ بیٹ تھی سمویدھانک پیٹ کے کون تھے ادھکستہ کس نے کی تھی آپ نے بولا ساہر سمویدھانک پیٹ جس نے اس کا نیرنہ دیا ہے اس کی ادھکستہ سویم جس ڈی وائ چندرچور کر رہے تھے ہمارے دیس کے سی ج آئی صاحب کر رہے تھے کلیر کوئی دکھت نہیں آگے بڑھیں چون آوی بانڈ یوز کب شروع کی گئی تھی وید 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 دو ہزار سترہ میں اس کو پیست کیا گیا تھا اور یہاں پر آپ 2018 میں اس کی لانچ دیکھ لئے میں دی ہے option b will be correct answer next آج 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 کاجو نیمو کاجو نیمو نیمو نیبو کاجی نیمو کس راج کا راج پل گھوشت کیا گیا ہے کاجی نیمو سائٹرس لیمون has been declared as state fruit of which state گجرات حیماشر پردیش سکھی محصم اتر کیا ہوگا تو آپ کے سامنے اگر کسی بچے کو جانکاری بھول بھی رہی ہے کہ سر مجھے یاد نہیں آرہا ہے یا پہلے ہم نے کلاس نہیں لی ہے کیسے cover ہوگا دکت تمستیا کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو یہاں پر بگل میں فیکٹ لکھے مل جائیں گے ہے نا آپ بس کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا جھوم کرنا ہے جس طرح سے کلاس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا اسی پر سے آپ ساری چیزیں لکھ دیکھ لئے مل جائیں گے کسی کو ایسی کمی محسوس نہیں ہوگی ہم لوگوں نے ڈیلی کلاس نہیں لی ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا کوئی دکت نہیں ہے تو بلکل گھبرانے کی بات نہیں ہے اتر کیا ہوگا آسام کا گھوشت کی گئی تھی اس کے علاوہ ہیمار پردیش کی بات ہم نے کی تھی ہیمار پردیش کا راج پشو کے روپ میں ہم نے ہم تندوہ دیکھا تھا گجرات میں راج کی مچھلی کو حالی میں گھوشت کیا گیا جس کا نام ہو جائے گا آپ بولیں گے راج کی مچھلی کے نام ہو جاتا ہے گھول مچھلی گھول فیش ایک بچے نے پوچھا ہے کہ سر پی آپ اپنا بہومت صدق کریے کی کی آپ کے پاس سرکار بنائے رکھنے کے لیے زیادہ ویدھا ہے یا نہیں ہے تو اب فلوئر ٹیسٹ ہوا اور فلوئر ٹیسٹ میں بھی انہوں نے 139 صدستیوں کے ساتھ اپنا سمار ثان پرستوت کیا اور نووی بار مکھی منتری کے روپ بھگتان پرنالی UPI کو سکار کرنے والا نووی میتن دیش ہے which of the following nation is the latest to accept UPI UPI the Indian Digital Payment System UPI Unified Payment Interface UPI Unified Payment Interface مطلب آپ کوئی بھی application use کر یہ فرق نہیں پڑتا آپ نے جس بین کو connect کیا ہے ڈائریک उस बैंक से आप payment कर दे ंगे इस प्रकास एक system बनाय गया UPI UPI की अगर बात करते है Unified Payment Interface की बात करते है 2016 में ये अस्तित में आता है इसको NPCI National Payment Corporation of India के दौरा बनाय गया था NPCI के लिए अधनियम 2007 में आता है और ये अपने अस्तित में 2008 में आता है है ना तो ये दोनो बाते भी आपको याद रखनी है और ये कुल मिला कर UPI के अगर बात करते है UPI के अगर बात करते है तो ये कुल मिला कर साथ देशों पर लॉंच किया जा चुका है पहले देश की बात करते है तो नेपाल के द्वारा यह लॉंच किया गया था नअ एक UAE हो जाता है थीक है एक स्री लंका हो जाता है स्री लंका हो जाता है सिंगा पूर हो जाता है ایک سنگاپور ہو جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے ماری شہس ایک ہو جاتا ہے ماری شہس ہے نا ایک ہو جاتا ہے آپ نے بولا نیپال ایک آپ نے بولا ہو جاتا ہے بھوٹان ٹھیک اس پرق asking آپ کو یہاں پر ساتھ دیش دیکھنے کی المل رہے ہیں آپ کو یہاں پر نقشے میں بھی میں نے دکھایا تھا نقشے پر بھی بتایا تھا یہاں پر راشپتی کے روپ میں سری لنکا کے راشپتی رانی لکرم سنگھ اور یہاں پر پرائیم مینسٹر ماریشش کے دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں جن کا نام ہو جاتا ہے پرابیند جگناتھ ٹھیک ہے اس پرشن کا اتر کیا ہوگا کہاں پر یو پی آئی کو لانچ کیا گیا ہے آل آف دا اوہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا فرانس میں بھی سنگاپور میں بھی اور فرانس سری لانکا ماریشش پہ بھی حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے امید ہے کہ اگر آپ نے دیلی کلاس بھی نہیں دیکھئی ہے تب بھی آگو کمی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی دنیا کی پہلی سیوہ کس دیش کے دوارا شروع کری گئی ہے بھارت امریکہ چین اتر کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے ہمارے دیش کے پرائیم مینسٹر ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے نریندر موڈی صاحب موڈی جی اب یہاں پر یہ گئے ہیں کہاں پر یو اے کی یادرہ پر کئی ساری مہتکون باتیں کی گئیں جیسے پہلی بات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ صاحب ورلڈ گلوبل سمیٹ ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ ارثات وش سرکار سمیلن وش سرکار سمیلن کا آیوجن ہوا تھا یہ بات ہو گئی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا دوسرا پوائنٹ بیپس مندیر ہے نا بوچاسن باچی اکشردھام پروشوتم سوامی نارایین سانسطھا نام سے مندیر ہے نا ایک ہندو مندیر کی استعاپنا کی گئی تھی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یو ہے نا یو پی آئی کو بھی launch کیا گیا ہے کہاں پر یو اے کے اندر ہے نا آنی نام کے application کے دوارہ اس کے علاوہ کئی سارے اور سمجھوتے بھی ہوئے اس کے علاوہ یو اے کے دوارہ ایک air taxi بھی launch کری گئی ہے آئی راستے نام سے agreement بھی کیا گیا ٹھیک ہے آئی راستے نام سے آئی راستے نام سے آئی راستے آئی راستے نام سے agreement بھی سائن کیا گیا کہ صاحب یہاں پر air taxi جیسے helicopter ہوتی ہے اور drone ہوتا ہے drone اور helicopter کا ملا جلا روپ air taxi آپ بول سکتے ہو یہاں پر لگ بگ driver سمیت پانچ لوگ اڑ سکتے ہیں اس پر لگ بگ 320 km کے آس پاس کی اس کی average speed ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کے ملے گا 161 کے آس پاس km کی دوری ہے بھاگ سکتا ہے ایک بار میں clear آئیے یہاں پر کیا ہے دنیا کی پہلی air taxi کس دیش کے دورا UAE کے دورا شروع کری گئی ہے next آجائیے کس کے دورا اتر کیا UAE next کس کے دورا ابودھابی میں بی اے پی ایس ہندو مندر 35 لاکھ لوگ جو کام کرتے ہیں بھارتی مندر کی استھاپنا کی گئی اور اس مندر کا ادھاٹن آنی application جیسے بھارت میں phone پہ ہے پی ٹی ایم ہے گوگل پہ ہے اسی پرکار سے یہاں پر آنی application آنی platform ہو جائے گا UAE کے اندر clear آنگے بنھیں next سہباز طریف یہ ہو جاتے ہیں نواز طریف ہم لوگوں نے کئی بار بات کری ہے پاکستان مسلم league ہے نا پاکستان مسلم league تو پاکستان مسلم league کے نیتا کون نواز طریف ان کی پارٹی نے جیت حاصل کر لی ہے کسی بھی پرکار سے مطلب زیادہ vote تو نہیں ملے لیکن پھر بھی جیت مل گئی آپ ایسا سمجھ لیجئے ہے نا اور جب یہاں پر ان کو جیت مل گئی ہے نواز طریف کو تو پردھان منتری کے روپ میں پرائم منسٹر کے روپ میں اپنے بھائی چھوٹے بھائی سہواز طریف کرنا مالے کیا گیا ہے اور پنجاب راج کی ایک پنجاب پاکستان کے پاس بھی ہے تو اس پنجاب کی مکھی منتری کے روپ میں اپنی بیٹی مریم نواز کو گھوشت کیا گیا ہے یہ رہی مریم نواز clear next آ جائیے awards and honor پوراسکار و سمبان سے کرتے ہیں باتچیت پریورتن کو پریریت کرنے والے ڈیجرل رشنہ اچاروں کو سمبانت کرنے کے لیے بھارت میں راشتی اس طرح پر آئیو جت ہونے والے اپنی طرح کے پہلے پوراسکاروں کا نام بتائیں name the first of its kind awards being held in ڈیڈیا on a national level to recognize digital creators inspiring change film fair seminar awards national creators award ان میں سے کوئی نہیں اتر کیا ہوگا تو دیکھئے الگ الگ influencers رہتے ہیں influencers بہت ساری چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں لگوک 20 سے ابھی categories پر یہ سممالوں کی گھوشنا کری گئی ہے اتر کیا اپنی دنیا مانے پڑے ہیں تو اسی دنیا کے دوارہ لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار کی یہ پہل ہو جاتی ہے clear کوئی دکت نہیں آنسر اس کا option number c national creators award next ایسا جائیے پرتیشٹھٹ کے پی پی نام بی آر پورسکار کسے ملا ہے who has received prestigious کے پی پی نام بی آر award اے سومنات بی آر لیتامی کا سمیر ویکامت کے سیون آنند اجیت نیتیش پلک جوتی گروہلز بیلالز مونی سوچنا بھارتی ہمارے ساتھ ہیں بلکل کیوں ہی بچہ گستہ نہیں ہوگا کس طرح آج آپ نے میرا کمنٹ نہیں پڑھا دیکھئے آج کافی ساری جانکاری ہے اس لئے کمنٹ پڑھ پانا تھوڑا مسکل ہے ٹھیک ہے کوئی برا نہیں مانے گا اگلے دن جب بھی ملاقات ہوگی تو ٹھیک طریقے سے بات ہوگی ٹھیک kpp نام بی آر پورسکار کیوں دیا جاتا ہے ویجیان کے چھتر سے اگر آپ ماناؤتا کہ کوئی بھلا کر رہے ہو ویجیان کے چھتر سے اگر آپ ماناؤتا کا بھلا کر رہے ہو میں نے کیا بولا گیا ہے پھر سے ویجیان کے چھتر میں آپ نے اتنا اچھا کارک کیا ہے کہ اس کارک کے ساتھ ماناؤتا کا آپ وکاس کر رہے ہیں ماناؤتا کا آپ کلیان کر رہے ہیں تو اسی کے یوگدان کے لیے آپ کو kpp نام بی آر پورسکار پردان کیا جاتا ہے اور یہ ورطمان میں پردان کیا گیا ہے اے سومناتھ جو کی ورطمان میں اس طرح کے چیئرمن ہو جاتے ہیں ٹھیک وی آئی لڑیتامی کا یہ بھی ایک بھارت کی ویجیانک ہیں اور ان کو فرانس کا سروو سمان پردان کیا گیا ہے شیبلیر آنر سمیر وی کامدر ورطمان میں ڈی آر ڈی او کے مخیہ ہو جاتے ہیں کے سی ون نووے ادھیکس رہے چکے ہیں انڈین اسپیس رسٹ آرگنائزیشن اس طرح کے نیچ سا جائیے یہاں پر آپ اے سومناتھ سا آپ کو بھی دیکھ سکتے ہو اسپورٹ سے کھیل جگت سے کیا سمچارہ آکے سامنے ڈی آئی سی سی انڈر نائنٹین پوروش کرکٹ ویشو کپ دو جار چوبیس کا ویجیتہ کونسی ٹیم ہے ویش ٹیم is the winner of ڈی آئی سی سی انڈر نائنٹین منس کرکٹ ورڈ کپ ٹو تھاؤگن ٹونٹی فور بھارت دکشن آفریقہ آسٹریلیا پاکستان تو آپ نے بولا صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں جو پوروشو والا ہو رہا تھا ٹھیک ہے پوروشو والا ہو رہا تھا ڈی آئی سی سی انڈر نائنٹین منس ورڈ کپ انڈر نائنٹین مطلب 19 سال سے کم لوگ ڈی آئی سی سی مطلب انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے زیادہ آئی جیت ہوا منس مطلب پوروشو کا ہو جاتا ہے کہاں پر آئی جیت ہوا دکشن آفریقہ میں آئی جیت ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوپر ویجیتہ کے روپ میں بھارت اور ویجیتہ کے روپ میں آپ کو آسٹریلیا دیکھنے کے لیے ملے گا فائنل میں جس پرکار سے 2023 میں ورڈ کپ میں کرکٹ ویشو کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو ہرایا تھا اسی پرکار سے انڈر نائنٹین منس ورڈ کپ میں بھی آسٹریلیا نے بھارت کو ہرایا ہے ٹھیک بات کوئی دکھت نہیں یہاں پر آپ جانکاری دیکھ سکتے ہو ہوسٹ کون میجبان کہاں پر ہوا تھے ساؤت آفریقہ وینر آسٹریلیا رنر اپ انڈیا آسٹریلیا نے چوتھی بار جیتا ہے ٹائم جیتا ہے انڈیا پانچ بار جیت چکا ہے 1988 میں پہلا ایڈیشن ہوا تھا اس کے علاوہ پلیئر آف در ٹورنا منٹ کے روپ میں کیونہ مفاکہ کیونہ مفاکہ یہ رہے ساؤت آفریقہ کھلاڑی ان کو پلیئر آف در ٹورنا منٹ کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے اس پرشن کا اتر کیا ویجیتا کے بارے بات کی جاری ہے آسٹریلیا ویجیتا ہو جائے گا کلیئر کوئی دکت نہیں آگے بڑھتے ہیں ساؤت ایسین فٹوال فیڈریشن انڈر نائنٹین محلہ چیمپینشپ دوہر چوبیس کا ویجیتا کونسی ٹیم ہے ویس ٹیم از دہ وینر آف ساؤت آف انڈر نائنٹین وومنس چیمپینشپ ٹونٹی پور بھارت بانگلہ دیش اے بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو ہم لوگوں نے کلاس میں بھی جانکاری یہ دیکھی تھی اس طرح بانگلہ دیش کے ڈھاکا میں یہ میچ آئے جیت ہو رہا تھا پہلا ٹائی ہوتا ہے پھر باد میں جو راؤنڈ ہوتا ہے تو اس راؤنڈ پر بھی ساری چیزیں ٹائی اپ ہو جاتی ہیں نا پینالٹی شوٹ آؤٹ میں بھی ٹائی ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا بانگلہ دیش کی جانتا ہے درشک تھے ان کے دورہ بھارتی ٹیم کے ساتھ عبادتہ کی جانے لگی بوٹل وغیرہ فیر کم ماری جانے لگی بہت زیادہ ہوتیں گا دی کی جانے لگی تو اس سے ناراج ہو کر بھارتی ٹیم نے اپنے اسٹیڈیم سے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد دونوں ٹیموں کو صحیح روپ سے بھیجیتا کے روپ میں گھوشت کر دیا گیا ہے سیف ساؤھ ایسٹین فیڈوال فیڈریشن کے دورہ جس کی اسٹھاپنا 1997 میں ہوتی ہے ساتھ دیش اس کے تحت ریویزن ساتھ دیش اس کے تحت کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ گلف ایئر کیریئر اتحاد ایئر ویڈ کس آئی پی ایڈ ٹیم کا آدھیکاری پریوزت بن گیا ہے گلف ایئر کیریئر اتحاد ایئر ویڈ become the official sponsor of which آئی پی آل آپ کو پتا ہے دو آجا 24 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو 17th آئی پی آل دیکھنے کے لیے ملے گا سیونٹی آئی پی آل میں دس ٹیمیں پہلے سے بھی کافی زیادہ چرچہ میں یہ رہا ہے چکا ہے ہم نے اوریڈی کئی ساری باتیں دیکھی ہوئی ہیں ہے نا کی آہ مشیل مارچ سب سے مہگے کھلاڑی کے روپ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے ہے نا اس کے علاوہ اور بھی ہم نے کئی سارے جانکاری دیکھی ہوئی تھی ہرشل پٹیل بھارت کے سب سے مہگے کھلاڑی ہو جاتے ہیں ہیں نا یہ سارے جانکاری ہم نے دیکھی ہوئی ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے مومبائی انڈیا کے کیپٹن کو روپ میں گجرا ٹائٹنز کے پورو کیپٹن ہاردک پانڈیا جی کو نیوکت کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی جانکاری ہم نے دیکھی کی ابھی ابھی آج تی بھی رویل چیلنگ بینگولورو کے ٹائٹل اسپانسر کے روپ میں کتر ایئر ویز کتر ایئر ویز اس کے علاوہ چین نائی سپر کنگز کے برینڈ ایمبیزر کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے کیٹرینہ کیفٹ کو کیٹرینہ کیفٹ کو ہے نا اور اس پرشن کا اتر بھی کیا ہو جائے گا تو لہنوے آئی پیل کا وینر بھی رہ چکی ہے چین نائی سپر کنگز نیکسٹ آجائیے تی ٹونٹی ویڈ کپ دوزہ چوبیس میں بھارتی ٹیم کے کپتان کون ہوں گے who will be the captain of the Indian team in تی ٹونٹی ویڈ کپ ٹونٹی فور تی ٹونٹی ویشو کپ کہاں آجت ہونے والا ہے آئی سیسی کے دورہ آجن ہوگا امریکہ کیرے بیان پر آجن ہونے والا ہے اس کے علاوہ یہ جانکاری بھی آپ یاد رکھئے گا کہ صاحب اس کے کیپٹن کے روپ میں روحج شرما اور یہاں پر ہمیں کوچ کے روپ میں ابھی بھی راہو درمیڈ دیکھنے کے لیے ملیں گے ایسی جانکاری دی گئی ہے بی سی سی آئی چیئرمن جے شاہ جی کے دورہ کلیر آئیے آگے بڑھتے ہیں بھارتی ہیمار تھوئر کا نام آئیے جس پر ڈوپنگ کے آروپ میں بارہ سال کا پتیبند لگایا گیا ہے what is the name of Indian ہیمار تھوئر who has been banned 12 years for ڈوپنگ ہے نا یہاں یہ جانکاری بھی یاد رکھئے گا کہ جو پہلا ویش کپ ہوا تھا تی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار سات میں ہوا تھا بھارت نے جیتا تھا پاکستان کو ہرا کر جیتا تھا یہاں پر بات کی جاری ہے ہیمار تھوئر کھلاڑی کا نام تو آپ کو یاد رکھنا ہے دو جانکاری اور وارڈا کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ناڈا کے بارے میں بات کرتے ہیں وارڈا کیا ہو جاتا ہے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی ورلڈ نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی وارڈا کی ساتھ اپنا 1909 میں ہوتی ہے مانٹریال مانٹریال پر اس کا مخیال ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے ناڈا کا مخیال ہے نیو ڈلی پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس کا آپ جانتے ہو 2005 میں اس کی ستھاپنا آپ دیکھتے ہو 1909 یہ 2005 میں یہ مانٹریال کا ناڈا میں یہ نئی ڈلی پر یہ اس پرشن کا اتر کیا ہو جائے گا آپ پولیں گے رشنہ کماری جی کو 12 سال کا اور نرملا شوران جی کو جو کی دور سے سمبندیت ہو جاتی ہیں ریسنگ سمبندیت ہو جاتی ہیں ان کو آٹ سال کا پرتیبندہ لگایا گیا ہے ڈوپ ٹیسٹ کے کارن ڈوپ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے بات کری تھی جب بھی آپ کے سریر پر آپ باہری کوئی بھی تتو لیتے ہو اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو اپنی پرفورمنس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ جو باہری تتو آدھی ہوتے ہیں تو ان سب ہی کو ڈوپ ٹیسٹ کے انترگت مانا جاتا ہے کلیر کوئی دکت نہیں اب سائنس این ٹکنولولیس سے بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوئے کہ کوئی لوگ انجیکشن لگا لیتے ہیں اور الگ الگ طریقے کے انجیکشن لگاتے ہیں اور اس سے خود کو باہری روپ سے شکتی دینے کی پرفورمنس انکریز کرنے کے لیے الگ الگ پرکاس دوس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈوپنگ کے تحت مانی جاتی ہیں آئیے کس سودیسی روپ سے وکسی چکت سا ٹکنیک کا اپیوگ کر کے بھارت کے پہلے مریض کو کینسر مکت گھوشت کیا گیا تھا using which indigenously developed medical technique was india's first patient declared cancer free card cell therapy chemotherapy 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 already cancer کیا جا رہا تھا یہاں پر چرچہ پر آر گیا ہے card cell therapy card cell therapy کا پورا نام کیا ہے تو آپ بولیں گے simeric antigen receptor t cell therapy simeric antigen receptor simeric antigen receptor simeric antigen receptor یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے تو آپ کے سریر سے نکالا گیا پہلے خون اس خون پر t cell transfer cell نکالی گئی transfer cell میں جتنے بھی روگان وادی ہیں ان کو ختم کیا گیا ان کو repair کیا گیا پھر اسی پرکار پھر اسی پرکار کے repaired لاکھوں stairs بنائی گئی اور پھر وہی لاکھوں stairs آپ کے سریر کے اندر پہنچا دی گئی اس پرکار سے آپ کے سریر سے cancer تاٹا بائی بائی ہو گیا ہے ایک وقت کے اوپر یہ پرکشن بھی ہو گیا ہے t cell therapy ہے نا car t cell therapy اس کا بلکل سہی اتر ہوگا یہاں پر haps نام سے ایک ہم نے چھوٹا سا light weight drone دیکھا تھا unmanned aerial vehicle دیکھا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں haps کا full form بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا یہاں پر ٹھیک اور یہ ساری جانکاری بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے clear next haps کا full form کیا تھا high altitude platform station high altitude platform station مطلب high altitude اچھائی پر رہنے والا تھا next آج آئیے آج date ہے 17 تاریخ ہے نا 17 تاریخ ہے آج اور 17 تاریخ آپ کو دو چیزے ایک وائیو شکتی نام سے exercise ہے نا وائیو شکتی نام سے ایک exercise کہاں پر جیسل میر میں جیسل میر راجستان میں آجو دیکھنے کے لئے میں راجستان میں آجو دیکھنے کے لئے یہ کیا ہے وائیو شکتی ابھیاس ہو جاتا ہے ہے نا ابھیاس ہو جاتا ہے اور یہ کس کا ہو جاتا ہے وائیو سینہ کا ہو جاتا ہے وائیو سینہ کا ہو جاتا ہے ائر پورس کا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ حالی پر جی ایس ایل وی ایف پورٹین کے دوارہ ایک انسیٹ 3DS انسیٹ 3DS نانس سیٹیلائٹ کو لانچ کیا جانے کی بات کہی جا رہی ہے یہ ایک پرکار کا موسم ویجیان اپگرہ ہونے والا ہے موسم کا ادھیان یہ کرے گا موسم ویجیان اپگرہ یہ ہونے والا ہے تو یہ جانکاری بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے کب لانچ کیا جائے گا آج مطلب سترہ فروری کو ہی لانچ کیا جائے گا نیکس آج 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 سترہ پروری کو ہمارے پاس تھوڑا کم بچا ہے اس لئے سپیڈ تھوڑی بڑھائی جائے گی فنلینڈ کے راشپتی کے روپ میں کس چھنا گیا ہے آپ بولیں گے صاحب گیبریل اٹال تو فرانس کے ہو جاتے ہیں گیبریل اٹال فرانس کے ہو جاتے ہیں پی ایم ہو جاتے ہیں پرائیم منسٹر ہو جاتے ہیں پکا ہاویسٹو کو انہوں نے چناؤ میں ہرایا ہے احمد عوض بن مبارک ہو جاتے ہیں تو پرائیم منسٹر ہو جاتے ہیں کہا کہ یمن نام کے دیش کے یمن کے پرائیم منسٹر کون ہو جاتے ہیں مبارک صاحب ہو جاتے ہیں ہیں نا انہوں نے خود کو مبارک دے دی یہاں پر آپ سٹب صاحب کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہو نیکسٹ کیسے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹس آف انڈیا کے ادھیکش کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اپنید کو ہماری آرمی سٹاف کا آرمی سٹاف کا آرمی سٹاف کا وائز چیف کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپنام سنگھ سندھ کو راج سب سانسط کے روپ میں نامیت کیا گیا تھا چندی گر ویشو ویشو ویدیالا کے سن ستھاپک ہو جاتے ہیں اور یہ جس کی ہم نے بات کر ہے اس کے اپا